سب کو جائے میں سکھی میں پاسٹر لال جی وشو کرما آئیے آج دن کی نئی شروعات کے لیے شبہ کی پرارتھنا ہر ایک کے لیے کرتے ہیں پرارتھنا شروع کرنے سے فہلے میں وچن کی مادیم سے ہر ایک کو شمجھانا چاہتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں پترس کی پہلی پتری ادھیائے دو وچن گیار ہے پترس کی پہلی پتری ادھیائے دو وچن گیار ہے آئیے دیکھتے ہیں ہے پریوں میں تم سے ونتی کرتا ہوں ہے پریوں میں تم سے ونتی کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیشی اور یاتری جان کر ان سانساری کا ویلاساہوں سے جو آتما سے یودھ کرتی ہیں بچے رہو ہے پریوں میں تم سے ونتی کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیشی یاتری جان کر ان سانساری کا ویلاساہوں سے جو آتما سے یودھ کرتی ہیں بچے رہو ان جاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہو ان جاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہو تاکہ جن جن باتوں میں وہ تمہیں ککرمی جان کر بدنام کرتے ہیں تاکہ جن جن باتوں میں وہ تمہیں ککرمی جان کر بدنام کرتے ہیں وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر انہی کے کارن کرپا درشتی کے دن پرمیشور کی مہیمہ کریں انہی کے کارن کرپا درشتی کے دن پرمیشور کی مہیمہ کریں امین میرے پریوں پرمیشور کی وچن کہتی ہے کہ ہے پریوں یا پرمیشور کا داز جو پتر سے وہ پرمیشور کی باتوں کو ہمیں بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہے پریوں میں تم سے بنتی کرتا ہوں کس لیے بنتی کرتا ہے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پردیشی جانو اپنے آپ کو یاتری جانو کہتا ہے کہ تم اس سنسار میں جو ہو تو اس سنسار میں جو جیون جی رہے ہو تو اپنا جیون پردیشیوں کے شمان سمجھو کہ تم یہاں پردیشی ہو یا تم یہاں یاتری بن کے ٹھرے ہو کہ تمہیں یہاں سے کہیں اور جانا ہے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پردیشی جانو یاتری جانو اور پردیشی اور یاتری جان کر کیا کرو کہتا ہے کہ ان سانساری کا ولاسہوں سے جو آتما سے ید کرتی ہیں کہتا ہے سنسار کی اندر ہے تم اپنے آپ کو پردیشی جانو یاتری جانو اور جتنی سانساری کا ولاسہیں تمہارے اندر ہے جو آتما کے ورد کام کرتی ہیں جو آتما کے ورد رہتی ہیں جو سنسار کی ولاسہ ہے وہ آتما کے کاموں سے بلکل بھی پریت ہوتی ہیں اسی لئے وہ کہتا ہے میں تم سے ونتی کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی یا یاتری جان کر ان سانساری کا بلاساؤں سے جو آتما سے ید کرتی ہیں ان سے بچے رہو کہتا ہے ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھو انجاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہو کہتا ہے انجاتیوں میں جو پرمیشور کو نہیں جانتے جو پرمیشور کے ویروہد میں رہتے ہیں جو پرمیشور کی اچھاؤں کے انشار جیون نہیں جیتے کہتا ہے ان کے بیچ میں تمہارا چال چلن جو ہے ہمیشہ بھلا ہونا چاہیے برا نہیں ہو ہمیشہ انجاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہونا چاہیے تاکہ جن جن باتوں میں وہ تمہیں ککرمی جان کر بدناب کرتے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انجاتیوں میں تم اپنا چال چلن بھلا رکھو اس لیے کہ جن جن باتوں میں وہ لوگ تمہیں ککرمی جان کر بدنام کرتے ہیں جو تمہیں بھلا برا بولتے ہیں تمہیں تمہاری نام دھرائی کرتے ہیں جو بھلے بھلے نام رچ رچ کر تمہیں بدنام کرتے ہیں کہتا ہے وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ انجاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہو تاکہ جن جن باتوں میں وہ تمہیں ککرمی جان کر بدنامی کا بات بولتے ہیں بدنام کرتے ہیں وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر انہی کے کارڑ کرپا درشتی کے دن پرمیشور کی مہیمہ کریں کہتا ہے کہ تم ان کے لیے ہمیشہ بھلا کام پرکٹ کرو تاکہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھیں اور دیکھ کر ان بھلے کاموں کے کارڑ ہی کرپا درشتی کے دن پرمیشور کی مہیمہ کریں جب پرمیشور کی کرپا درشتی کا جب سمیں آئے گا تو وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ دیکھ کر ان کا من بدل جائے گا اور تمہارے بھلے کاموں کے کارڑ وہ اس انت کے سمیں میں مہیمہ کے سمیں میں وہ پرمیشور کی مہیمہ کریں گے میری بریوں پرمیشور کی وچن یہ کہتی ہے کہ تم کیا کرو ان بھلے کاموں کو دیکھ کر تم اپنے دوارہ ان انجاتیوں کے سامنے بھلے کام کو پرکٹ کرو تاکہ وہ انجاتی کیا کرے تمہارے بھلے کام کو دیکھ کر من پھرائیں اور من پھرائیں اس پرمیشور کی سامنے پرمیشور کی مہیمہ کریں اس لئے میری بریوں ہمیشہ پرمیشور کی وچن کہتی ہے تم بھلائی کرو بھلائی کو دیکھو بھلائی کرو ہر ایک کے ساتھ بھلائی کے کام پرکٹ کرو کہتا ہے تم اس سنسار کے اندر یہاں کے نیوازین مطلب سمجھنا یہاں تم اپنے آپ کو پردیسی اور یاتری سمجھنا جیسے ہی ایک پردیسی ایک یاتری ہی کیا کرتا ہے مارگ میں چلتا ہے جہاں ٹھہرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیوہار اچھے بول چال کرتا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے تو وہاں کے رہنے والے کیا کرتے ہیں اس کی بول بیچار اور اس کی چال چلن کو دیکھ کر پربھاوت ہوتے ہیں اور اس کے نام کی مہیمہ کرتے ہیں اور اپنے اندر اس کی شریک کو گرہن کرتے ہیں ٹھیک فرمیشور کہتا ہے تم بھی یہاں پردیسی ہو یاتری ہو تم یہاں اپنے آپ کو نیوازین مت سمجھنا کیونکہ تمہارا گھر شورگ میں ہے اس لئے تم اپنے آپ کو اس سانساری کا بلاساؤں سے دور کرو کیونکہ سانساری کا بلاسا ہمیشہ پرمیشور کی ایک شرک کے بھی پریت رہتی ہے یہ تا ہے ہمیشہ انجاتیوں میں ایک تم کیا کرو انجاتیوں کے شامنے ہمیشہ بھلے کاموں کو پرکٹ کرو تاکہ وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر منفرائے اور پرمیشور کی مہیمہ کریں اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کریے آج شبے کی پراتھنا میں ہرے کے لئے کرتا ہوں عوض سے کی آج پورے دن پرمیشور آپ کو اپنے آشیسوں میں بھرکے رکھے گا دھنیوات کرتا ہوں میرے پربو پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی پہ اندھو ہو جانے والے پتہ میں ترہ دھنیوات کرتا ہوں جگت کے پالنہار پرمیشور میں ترہ دھنیوات کرتا ہوں یہ پرمیشور تو اپنے پویتر سامرتی بلونت ہاتھوں کو بڑھا کر جتنے بھی پرارتھنا کے سننے والے ہر ایک کے سری کو پرس کر کی پرمیشور جن سب کے شریر کے اندر جو بھی بادہ بیماری بلا دکھ تکلیب روک درد دوشت آتما انشتہ کے لئے نشت کر کہ کی پرمیشور تو مہان ہے تو سرشکتی مہان ہے تو دیالو دیا کا ساگر سری کو شو اور ہر ایک کے جیون میں عدبوت اور انوخہ شمتکار کر ہی پرمیشور میں تیرا دھنیوات تیری مہما کرتا ہوں کیونکہ ہی پرمیشور پوری رات تم ہر ایک کو شمحال کر رکھا ہر ایک کو سرچھت رکھا بچا کر ہر ایک کو اچھی نید دیا پرابو دھنیوات دیتے ہیں تُنہیں ہر ایک نیا دن نیا شبہ دیا نیا جیون دیا پرابو دھنیوات دیتے ہیں آج کا سمپور جیون تیرے ہاتھ میں شوپتے ہیں ہی پرمیشور میں آج سمپور جیون کو تیرے ہاتھ میں شوپتے ہیں کہ سب کے جیون میں تُو بہت آیت کی آشش دے تاکہ پورے دن یہ جہاں بیرے سرچھت بھلے چنگے ہم پرارتنا کرتے ہیں آج پورے دن ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی ادھرم کے کام نہ ہو ہر ایک پاپ ہر ایک گناہ سے بچا کر رکھ تاکہ یہ سرچھت رہیں یہ پرمیشور اور ان کے چیون میں ان کے گھر میں ان کے پریوار میں تو بہت آیت کی آشش دے تاکہ ان کا گھر ان کا پریوار تیری آشش کے دور فلون تو ہم پرارتنا کرتے ہیں پرمیشور جس کے پاس آج کے دن کوئی روزگار نہیں پر ان کے روزگار کے اوپر آشش دے تاکہ ان کے اچھا روزگار ملنے پائے جو نوکری کے تلاص میں میرے پرمیشور ان کے نوکری کے چھتر میں آشش دے تاکہ ان کے تلاص ختم ہونے پائے جن کے پاس روزگار ہے پرمیشور ان کے روزی روزگار کے اوپر بڑھتری اور برکت کی آشش دے تاکہ ان کے روزگار کے اندر برکت ہو یہ پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ پرمیشور جتنے بیمار ہیں ان کے بیماریوں کیلئے پرارتنا کرتا ہوں کہ ان کو بیماریوں سے چھٹکارا دے جس کے سر میں درد سر کا در سر کا چوبن نشٹ ہو جائے گھبر آٹ بیچنگ نکل جائے مرگی کی بیماری نکل جائے آنکھوں کی تکلیف آنکھ کی ساری تکلیف نکل جائے کان کی ہر ایک بیماری نکل جائے دانت کی ہر ایک بیماری نکل جائے گلے کی گلتیا سریک کی بی بھاگ میں نشٹ ہونے پائے ہم امرے مہان پرمیش رم پرارتنا کرتے ہیں کہ پرمیش ان کے سریک اندر سینے میں درد ہو سینے کا درد پیٹ کا درد کمر کا درد نشٹ نام سے آگے دیتا ہوں ہر پرگار کے شاٹ کی بیماری نکل جائے پرمیش ان کے شریر کے اندر بلڈ پیسر سوگر سوگر کی بیماری بلکل نشٹ ہونے پائے دماغ کی بیماری سوگر کی نشٹ ہو جائے کتنی بھی پرانی جکھم ہو سوگ جائے پھوڑے چنگی ہو جائے گیس کی بیماری ہو تو گیس کی بیماری نکل جائے سوگر سوگر نشٹ یا پینڈیس کی بیماری ہارنیا کی بیماری پرگیش نام سے جس کا ہاتھ نہیں چلتا چلنے لگے لگوے بیمار چنگ ہو جائے جس کا دیماغ کام نہیں کرتا کام کرنے لگے پرگیش کی نام شاگ تیوم کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے پتھلی سری بھاگ میں پتھلیا تو نشٹ ہو جائے جکھام خاسی بکھار نکل ٹائف ملیریا نشٹ ہو اُلٹی دست کی بیماری پیچ پڑھنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کے داگ دب شفید داگ نشٹ ہو جائے پیلیا اس پیلیا کی بیماری نکل جائے پرگیش کی نام شاگ دست آتما دست آتما نکل جائے جس کے پاس سنتان نہیں پرم پتہ پرمیش اس کے گرب میں سنتان دے ہر پرکار کے بندھنوں سے چھٹکار ملے اے میرے جیون تیرے آشش کے دوار فلون تو ہونے پہ اپنے دیش کے ناغر کے اوپر آشش دے تاگ جہاں بھی سنتان بھلا چنگ رہے پرمیش اپنے بھارت دیش کے پردان منتری مکھ منتری راشت پتی منتری ہر منتری ہر نیتاؤں کے لیے ہر شاسن ہر پرشاسن کے لوگوں کے لیے پرارت نہ کرتا ہر اوپر آشش دے ان کے گھر پریوار بھی بچوں کی جیون میں آشش دے تاگ وہ شتن تر بھلے چنگ رہے پرمیش پرارت نہ کرتے ہر اپنے دنگ دیش اپنے نگر دیش جیلے کی شیوہ اور لوگوں کی شیوہ پرارت نہ کرتا ہوں پرمیش ان کے پاس اپنے سورگ دوتوں کو بھیج کر ان کی مدد ان کی شاہد کرے انہیں سوتن تر بچا کر رکھے میرے مہان پرمیش پرارت نہ کرتے جتنے پڑھائی لکھائی کرنے چھتر پہ آس دے تاگ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھے اپنے ہر ایک لکھش کو پورا کرے جیون میں شدہ تیرے مارک پہ چلتے رہے میرے مہان پرمیش ایسا ہونے دے اے پرمیش ہم پرارت نہ جو بھی چیز کی گھٹی ہو تو پرمیش اسے بھر دے ہر ایک جرورت کو پورا ہونے دے پرمیش ہم پرارت نہ ہو جائے بھلائی کے مارک پہ چلے اور ایک بری آدت سے چھٹکارہ ملے اے پرمیش سدہ تیرے مارک پہ چلے تیرے وچنوں کو سنے اور گرہن کرے اس کو اپنا تیرے مارک پہ چلنے پائے سیطان کے ہر بندھن سے چھٹکارہ ملے سیطان کے چال چلن سیطان چلنے چلنے پہ 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 سیطان چلنے سیطان چلنے 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 چلنے